اللہم صل على محمد و آل محمد عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ جو مشک کا مسئلہ ہے یوم الشک سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی مہینے کی 29 وی کا دن گزرنے کے بعد جو دن آتا ہے جو یا 30 وی کا دن ہوگا یا پہلی کا دن ہوگا اس دن کو یوم الشک کہتے ہیں اگر تیہ نہ ہو سکے ایک مرتبہ تیہ ہو گیا کہ آج 30 وی روزہ ہے تو ٹھیک ہے وہ پچھلے ہی مہینے کے ساتھ کو ملحف ہو جائے گا دن یا یہ تیہ ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا اور آج پہلی کا دن ہے ٹھیک ہے اس دن اگلا مہینہ شروع ہو گیا لیکن وہ دن کے جس میں تیہ نہ ہو پائے کہ آج یہ تیسواں دن ہے پچھلے مہینے کا یا پہلا دن ہے اگلے مہینے کا تو اس کو کہتے ہیں یوم الشک جو ہمیشہ 29 دن گزرنے کے بعد والا دن بنتا ہے اب اس یوم الشک میں دیکھیں یہ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ہر پچھلے مہینے اور اگلے مہینے کی درمیان کا جو یہ دن آتا ہے یہ یوم الشک بن سکتا ہے لیکن کیونکہ زلحج اور محرم کا یوم الشک محرم اور سفر کا یوم الشک سفر اور رب الامل کا یوم الشک ان کے اوپر کوئی شرعی احکام مترتب نہیں ہوتے واجب یا حرام کے اعتبار سے اس لیے اس میں اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں بحث کریں اصل مسئلہ آتا ہے دو جگہ پر پہلی جگہ جہاں پر مسئلہ آتا ہے تو شابان اور رمضان کے درمیان والا جو دن بنتا ہے 29 شابان گزر چکی ہے پہلی کا ابھی تک کوئی تینی ہو رہا یا یہ تیسویں شابان ہے یا یہ پہلی رمضان ہے تو یہ ہو گئے یوم الشک ایک یہاں پر مسئلہ آتا ہے اور ذمہ داریوں کی بات آتی ہے کہ اگر یہ پہلا مان لے ہم تو روضہ واجب ہے اور پہلا نہیں ہے تو ابھی روضہ واجب نہیں ہے ہمارے اوپر دوسرا مسئلہ آتا ہے رمضان کا اینڈ اور شبوال کی ابتداء یعنی 29 رمضان گزرنے کے بعد جو دن آئے گا یا تیسویں رمضان ہوگی یا پہلی شبوال ہوگی ایک دوسرا مسئلہ یہاں پر آتا ہے کیونکہ اگر یہ ابھی رمضان ہے تو روضہ واجب ہے اور اگر یہ شبوال ہے تو روضہ حرام ہے بس واجب اور حرام کی ذمہ داری کا مسئلہ ہے وہاں پر اینڈ رمضان والے یوم الشک میں اور ابتداء رمضان والے یوم الشک میں واجب ذمہ داری کے اعتبار سے کہ آیا واجب ذمہ داری ہماری روضہ رکھنے کے حوالے سے یا نہیں تو یہ دو جگہ ہیں کہ جہاں پر یوم الشک کا شرعی طور پر کچھ اثر ہے لہذا عام طور پر ادھر فوقہ بحث کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ جب ہمیں شابان کے آخر اور رمضان کے شروع ہونے میں شک ہو جائے تو اس میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے تو اس میں تقریباً فوقہ کا نظریہ یہی ہے کہ اس دن جو جوم الشک ہے جو شابان کی آخری یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے واجب ذمہ داری کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کی کوئی واجب ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ رمضان ثابت نہیں ہو سکا لہذا رمضان کا روضہ ابھی آپ پر واجب نہیں ہوا اور شابان میں ویسی روضے واجب نہیں ہوتے تو اس طرح کوئی واجب ذمہ داری آپ کی کوئی نہیں ہے لہذا اگر آپ اس دن روضہ نہیں بھی رکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کسی طرح کی کوئی کناہ یا کوئی ذمہ داری آپ کی گردن پر نہیں آئے گی اگر بعد میں یہ نہ پتا چلے کہ وہ پہلی کا دن تو کوئی ذمہ داری آپ کی گردن پر نہیں آئے گی رحمتک یا ارحم الراحیم موسیقی موسیقی